اسلام علیکم آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ گرین گارلک پکل یا جس کو ہم کشمیری میں روحن مرن یا روحن گھول کہتے ہیں اس کا آچار آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہاں پہ گرین گارلک سکیپس لی ہے جس کو کشمیری میں ہم روحن گھول یا روحن مرن کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو گرین گارلک سکیپس ہے ان کا جو اوپر والا یہ پارٹ ہوتا ہے یہ ہمیں ریمو کرنا ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھ سکتے آپ اور جو نیچے والا یہ والا پورشن جو ہوتا ہے گرین گارلک سکیپس کا یہ ہمیں یوز کرنا ہے ان پکل آپ اپنی ڈیزائر لینکت کے حزاب سے ان سکیپس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ جیسے میں کر رہی ہوں بہت ہی آسانی سے ہوتا ہے یہ کٹ اس کے بعد ہم لیں گے کچھ مسالے مسالوں میں ہمیں یہاں پہ کیومن سیڈز کوریینڈر سیڈز فینل سیڈ پاوڈر آپ یہاں پہ سابت فینل سیڈ بھی لے سکتے ہیں ٹرمک ریڈ چلی پاوڈر جنجر پاوڈر اور ہم لیں گے کیارم سیڈز سالٹ اور ماسٹرڈ سیڈز اس کے بعد ہمیں یہ جو سابت مسالے ہیں ان میں ان کو ہمیں ڈرائے روسٹ کرنا ہے جیسے کہ کیارم سیڈز کیومن سیڈز کووریینڈر سیڈز اور یہ مسٹرڈ سیڈز ان سارے سپائیسز کو ہمیں پہلے ڈرائے روسٹ کرنا ہے ایک پین میں یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ میں نے ایک پین لی ہے پین میں ہمیں کچھ بھی ایڈنے کرنا ہے سوائے مسالوں کے ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے سپائسز کو سب سے پہلے ہم نے پین میں ایڈ کیا ہے کورینڈر سیڈز دانوال بیول اور ہم نے یہاں پہ ایک چمچ کیومن سیڈ کا زیور ایڈ کیا ہے اور دو چمچ ہم نے یہاں پہ کیومن سیڈز جس کو ہم جاوین کہتے ہیں اور مستر سیڈز جس کو ہم کشمینی میں آسر کہتے ہیں اب ہم ان سارے سپائسز کو ڈرائی روست کریں گے تب تک روست کریں گے جب تک ان سپائسز میں سے ایک چیزی خوشبو نکل آئے گی اور ان سپائسز کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو جائے گا سپائسز ہمارے 30 to 40 سیکنڈز میں روست ہو چکے ہیں اب ہم ان سارے سپائسز کو ٹرانسفر کریں گے ایک چھوٹی سی بودن اوکلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح اب ہم ان سارے سپائسز کو کوسلی گرائنڈ کریں گے پوری طرح سے ہمیں ان کو گرائنڈ نہیں کرنا ہے بس کورسلی ہلکا سا ان کو کرش کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کو بھی بلکل اسی طرح سے ہلکے ہاتھ ہوں کرش کرنا ہے ان سارے سپائسز کو آپ بھی سپائسز کو ضرور سلائٹلی کرش کیجئے گا اس سے جو ہمارے اچار ہمارے پکل میں جو فلیور آتا ہے سپائسز کا وہ بہت ہی کھل کے آتا ہے اور جس چیز کی ہمیں خوشبو اچھی لگتی ہے وہ ہمیں کھانے میں اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا یہاں پہ جو ہم نے یہ گرین گارلک سکیپس لی ہے ان کو ہم نے ایک دن کے لیے سانڈرائی کیا تھا اس میں ہم نے تین چمچ تین چھوٹے چمچ سالٹ کے ایڈ کیے ہیں آپ اپنے حساب سے ایڈ کیجئے گا اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور باقی سارے سپائسز بھی آپ اپنے بھل کے اکورڈنگ ایڈ کیجئے گا یہاں پہ میں نے ایک چمچ ڈرائی جنجر پاوڈر شوٹ کا ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے فینل سیڈ پاوڈر یہ ہم نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ ایڈ کیا ہے فینل سیڈ پاوڈر جس کو کشمیری میں ہم بیجان کہتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چھوٹی چمچ ٹرمرک کے ٹرمرک یعنی حلدی لیدر یہ دیکھ لیجئے آپ بلکل اس طرح ان گرین گارلک سکیپس یا روحن مرن روحن گول جسے ہم کہتے ہیں کشمیری میں ان کو آپ ضرور سنڈ رائی کیجئے گا سو دائٹ کی ان میں جتنا بھی وارٹر کنٹنٹ ہو وہ سارا ایبزورب ہو سکے اور یہ جو سکیپس ہے اچار بنانے کی ٹائم پر بلکل ڈرائی ہونے چاہیے ان میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہیے ورنہ اچار پکل جو ہے ہمارا اس کے خراب ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں ساتھی میں ہم نے اس میں ایڈ کیے ہے تین بڑے چمچ ریڈ چلی پاوڈر اس کے بعد اس میں جائے گا کورسلی کرسٹ ہماری جو ہی سپائسز مکسچر ہے جن کا نام میں نے بگن AIDS میں میں مینچن کر دیا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹاپز کا وائٹ وینیگر ایڈ کریں گے اس میں وینیگر جس کو کشمیری میں ہم سرک کہتے ہیں اس کا ایک ڈکن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسترڈ آئل جس کی ہم نے سموک نکال کے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے آپ دیان رکھئے گا کہ آپ کا جو یہ تیل ہے یہ بالکل گرم نہ ہو تیل بالکل تھنڈا ہونا چاہیے اچار بناتے وقت اب ہم ان سارے سپائسز کو اچھی سے مکس کریں گے آپ چاہے تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی ہے یہ سارا جو یہ اچار ہے یہ مکس کر سکتے ہیں جب تک ہمارے سکیپس مکس ہوں گے تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں ان گارلک سکیپس کے مطلق ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو کہ میں نے نوٹس کیا ہے اپنے گھر میں اور باقی سارے کشمیر کے گھرانوں میں بھی موسلی جو کشمیری پیپل جو میں نے خود دیکھا ہے وہ ان سکیپس ان روحنگول کو فینکتے ہیں نیچے والا گارلک کلو جو بنتا ہے صرف اس کو استعمال ملا دے جبکہ گارلک سکیپس کے الگ سے نیومرس ہیلتھ بینفیٹس ہے وہ میں آگے بتاؤں گی کہتے ہیں نا ڈانٹ ججب بک بائٹس کور سیم کیس ان کے ساتھ بھی ہوا ہے تو یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں تو آج اسے ان کو استعمال ملانا شروع کیجئے گا یہ دیکھ لیجئے آپ ہمارے جو یہ گرین گارلک سکیپس ہیں یہ کتنے اچھے سے مسالوں اور تیل میں کوٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ میں کلوز ویف دکھا رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے اس اچار میں ہم نے یہاں پہ کوئی بھی کلرنگ ایجنٹ ایڈ نہیں کیا ہے اگر آپ چاہے تو آپ کلر کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ریڈ اورنج کلر جو آتا ہے فوڈ کلر کا وہ اس کے بعد آپ پریفرابلی گلاس کنٹینر ہی لیجئے گا اچار کو سٹور کرنے کے لیے یہ دیکھ لیجئے ہاں پہ میں نے گلاس کا ایک کنٹینر لیا ہے اس کو ہم کوٹ کر دیں گے اسی مسٹرڈ آئل سے آپ بھی ہمیشہ گلاس کے جو کنٹینرز ہیں انہی میں پکل اچار کو پریزرور پیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کیونکہ گلاس کے کنٹینرز میں اچار کو پیک کرنے سے اچار کی جو شیلف لائف ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پلس گلاس جو ہے وہ انڈری ایکٹیو ہوتے ہیں جو دے ایسیڈز اور جو ان میں پریزنٹ آئلز ہوتے ہیں اور سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جو گلاس جارز ہے وہ ہمارے پکل ہمارے اچار کو پروٹیکٹ کرتے ہیں فرم آکسجن این مویسٹر اسی لیے ہمیشہ کوشش کیجئے گا اچار کو پریزرور پیک کرنے کے لیے ہم گلاس جار کا ہی استعمال کریں اس کے بعد ہم ہم یہ سارا جو ہمارا یہ اچار ہے ہمارے گرین گارلک سکیپس ہے ان کو ہم ٹائٹلی پیک کریں گے اس گلاس جار میں یہ دیکھ لیجئے بلکل پریز کرنا ہے آپ کو اسی طرح میں آپ کو سارا جو پروسس ہے وہ سٹب بے سٹب دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ بہت ہی ٹائٹلی آپ کو اس کو پریز کرنا ہے اندر کی اور اور جو پکل ہے اس کو پیک کرتے جانا ہے جب تک ہمارا آچار فل ہو رہے تب تک میں آپ کو بتاتی ہوں انسکیپس کے کچھ ہیلتھ بینیفٹس سب سے پہلے تو ان میں پایا جاتا ہے وائٹامین بی سکس وائٹامین سی اور سیلینیم انکلیوڈنگ لوورنگ دکھولیسٹرول لیول اور بلڈ پریشر لیول اسی کے ساتھ یہ بوسٹ کرتی ہے ہمارے ایمیون سسٹم کو اور ہمارے ہارٹ کو کافی ساری ڈیزیز سے بچاتی بھی ہے فائنلی ہماری جو یہ بوٹل ہمارا جو گلاس جار ہے وہ فل ہو چکا ہے ٹائٹلی پیک ہو چکا ہے اچار سے اینڈ پہ آپ ڈریزل کریں گے وہی سیم آئل جس میں ہم نے اچار بنایا تھا اور لڈ کو آپ ٹائٹلی پریس کر کے بند کر دیں گے اور جتنا بھی اچار بچا ہے وہ باقی کے کنٹینر میں آپ سیم وے میں فل کریں گے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی